آپ جانتے ہیں کہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں روایات کی کتابوں میں بھی تاریخ کی کتابوں میں بھی فواتم کے نام سے میں آج اس لفظ پر بات کرنا چاہتا ہوں فواتم یعنی فاطمہیں اہل بیت کے گھر کی فاطمہیں بلکہ متعدد احادیث ہیں جنہیں مجھے پیش کرنا ہے جا بھی خدمت میں جن میں ساری راویہ ہی فاطمہ کے نام کی ہے ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کی تشریف میں جاؤں گا انشاءاللہ یعنی کیا مطلب یعنی جو روایت ہم سے پہنچی ہم تک پہنچی ہے رسول اللہ کی روایت ہے پہنچی کس طریقے سے عن فاطمہ 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 عن زینق عن فاطمہ عن رسول اللہ یہ الگ الگ جنریشنز کی فاطمہ ہے ایک ملکہ صلوات بیتے ہیں اور محمد اور آل محمد پر اللہ تعالیٰ صلی علی محمد و آل محمد جو فاطم کی تعبیر ہے یہ حد تا رسول اللہ کے زمانے سے ایک لباس آیا تھا رسول اللہ کے پاس پارچہ کپڑا اور کپڑا آج تو بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے وہ زمانے میں ایک یا دو لباسوں میں انسان کی زندگی گزر جاتی تھی تو کپڑا بہت قیمتی شئے ہوتا تھا تو ایک کپڑا آیا بڑا سا حضور کے پاس حضور نے مولا کائنات سے کہا کہ اس کپڑے کو چار حصوں میں تقسیم کر دو اور چار فواتم میں تقسیم کر دو یعنی چار فاطماؤں میں اسے تقسیم کر دو اور حضور کی مراد تھی فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ مولا علی کی والدہ اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ آمیل محمد کی زوجہ فاطمہ بنت حمزہ سلام اللہ علیہ اور فاطمہ بنت عدبہ جو زوجہ ہیں حضرت عقیل کی ان کا نام بھی فاطمہ ہے یہ چار فواتم میں یہ میں روایت سے سنا رہا ہوں کہ فواتم فواتم ہے فاطمہ کی جمع یعنی فاطماؤں میں یہ تقسیم کر دو تو یہ تعبیر حضور نے استعمال کی ہے اور یہ جو چار فواتم تھی اس وقت حتی ہے کہ جب حجزت بھی فرمائیے رسول اللہ نے تو اس وقت یہ مولا کائنات سے کہا تھا کہ تم فواتم میں بنی حاشم کو لے کر میرے پاس پہنچ جانا جب اس طرح رسالت پر عمیر المومنین سو رہے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں جب کل تو آنا تو فواتم ہے بنی حاشم کو لے کر میرے پاس آنا اور اس وقت بنی حاشم کی تین فاطمہوں کو لے کر عمیر المومنین نے حجت فرمائی تھی رسول اللہ کے پاس بات واضح ہو رہی ہے تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جب حضور مدینہ میں تشریف لے آئے کہا کہ جو لباس آیا ہے پارچہ آیا ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کر دو اور فواتم میں تقسیم کر دو اور عمیر المومنین نے ان چار حصوں کو فواتم میں تقسیم کیا یعنی ان چار فواتم میں سے ایک عمیر المومنین کی والدہ ہیں ایک عمیر المومنین کی زوجہ ہیں ایک عمیر المومنین کی چچا ذات بہن ہے فاطمہ بنت حمزہ اور ایک عمیر المومنین کی بھاوج ہے ان چاروں کا نام فاطمہ ہے حتی یہ کہ یہ بھی تعبیر موجود ہے خود حسنین کریمین کے بارے میں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے لیے علومان نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابنا فواطم یہ فواطم کے بیٹے ہیں کیا مطلب اس کا فاطمہ کے بچے ہیں تو سمجھنا رہا ہے السلام اللہ علیہہ لیکن فواطم کے بیٹے ہیں فواطم کا مطلب ہے کہ فاطمہ بنت محمد پھر فاطمہ بنت عصد بھئی حسنین کی جو دادی ہیں وہ فاطمہ بنت عصد ہیں نا آر واضح ہو رہی ہے تو انہی کی نسل سے ہے نا انہی کی اولاد میں سے ہے نا تو فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنتِ اسد اور یہ کم شاید آپ جانتے ہوں کہ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ بھائی حضور کے والے حضرت عبداللہ ہیں ان کی تو والدہ ہیں حضرت عبداللہ کی ان کا نام ہے فاطمہ فاطمہ بنتِ فاطمہ جو اس وقت میرے ذہن میں ترتیب آری ہے فاطمہ بنتِ عمر ابنِ عائز ابنِ عمران ابنِ مقزوم یہ ہے شجرہ بات بات ہو رہی تو ان کا نام بھی فاطمہ ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رس مولا علی اچھا خود بخود تعبید کیا بنی پھر حضرت عبدالمطلب کا ازدواج ہوا ہے کن سے ان فاطمہ سے جن سے حضرت عبداللہ بھی ہیں اور انہی سے ابو طالب بھی ہیں ترہاں اور فرمائیے گا یعنی مولا علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنتِ عصد اور دادی کا نام بھی فاطمہ ہے اور زوجہ کا نام بھی فاطمہ بنتِ محمد سلام ہو جالے یہ فواتم سمجھ میں آرہے اللہم صلی علیہ و محمد و محمد میں یہ بی بی فاطمہ معصومہ کم کے صدقے میں ساری بات آپ تک کر رہا ہوں اس لئے کہ وہ جو حدیث فواتم ہے اس میں جو اہم ترین ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ کم ہے جن سے وہ حدیث پہنچی جو میں تین حدیث سناؤں گا بعد بات ختم ہو جائے گی بات بات ہو رہی تو فواتم تو امام حسن اور امام حسین کو فرزند فواتم کہا جاتا ہے فواتم کہا لوگا کہ کم از کم تین فاطمہ ہیں فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت حسد اور حضور کی دادی فاطمہ بنت عمر ان سب کے فرزند ہیں حسنین کریم ہیں تو یہ فواتم کہلہ سمجھ میں آرہا ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اہل مسلم کی خانوادے میں یہ نام کتنا محبوب اور محترم تھا کہ ہر نسل میں ہر جنریشن میں یہ نام رکھا گیا ہر لوگ آگے کہتے ہیں کہ مولو صاحب کو ایسا نام بتائیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو ہمیں کہاں سے خبر ہوگی حسن آپ کی کسی نے نہ رکھا ہو ہم پہ کوئی جبریل تھوڑی نہ کہنے کا مسئل ہے کہ آپ کوئی نام بھو رکھئے بھئی کومن نام پرانا نام بی بی فاطمہ سلام علیہ حق ہر نسل میں اہل بیت کی فاطمہ نام آتا رہا لیکن کسی امام نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھنا نہ چھوڑا اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹے عطا کرتا میں سب کا نام علی رکھتا سو بیٹی عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا کہے آپ نام رکھیں نام کی برکتیں دیکھیں نام کی تاثیر دیکھیں بی بی کا نام تو آپ جانتے ہیں بی بی کے نام کے جو مطلب ہے وہ اے ہے کہ کسی شئے کو کسی شئے سے جدہ کیا جائے اس کو کہتا ہے فاطمہ ایک شئے کو کسی اور شئے سے جدہ کر دیا جائے چونکہ بی بی کے محبین کو اللہ نے آتش جہنم سے جدہ کر دیا ہے لہٰذا بی بی کا نام ہے فاطمہ جو اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدہ کرنے والی ہیں جب بھی کسی نام کے اہل بیت علیہ مسلم کے جب نام ہو جب اس میں آپ معنی کو تلاش کریں تو تین طرح کی لوگت کو دیکھیں کم از کم ایک ہے مسلمانوں کی لوگت ایک ہے مومنین کی لوگت اور ایک ہے اہل بیت کی لوگت مسلمانوں کی لوگت میں ہے کہ فاطمہ وہ کہ جو میں نے معنی عرض کیا کہ ایک جگہ سے کسی شئے کو جدہ کر دینے والی یہ عام مطلب ہے مومنین کی لوگت میں یہ ہے جو امام نے فرمایا کہ اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدہ کرنے والی اور اہل بیت علیہ مسلم کی لوگت میں اس لیے کہ لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے جدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سیدہ کی معرفت کو پہنچ نہیں سکتے مسلمانوں کی لوگت میں ہے جدہ کرنے والی مومنین کی لوگت میں ہے جہنم کی عذاب سے جدہ کرنے والی اور اہل بیت کی لوگت میں فاطمہ کا مطلب ہے سمجھ میں نہ آنے والی لیکن اتنا ضرور ہے کہ فواتم تو یعنی فاطم آئے تو اہل بیت کے خانوادے میں ہر نسل میں گزری لیکن سیدت النساء العالمین کا لقب یا بی بی فاطمہ زہرہ کا ہے یا بی بی فاطمہ معصومہ کم کا ہے جی بی بی کے غیر معروف زیارت ہے ایک وہ زیارت ہے جو معروف ہے جو زیارت نامہ سب کم میں جاتے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ایک غیر معروف زیارت ہے وہ بھی زیارت ہی ہے بی بی کی اور بی بی ہی کے القاب میں سیدت النساء العالمین تو سمجھنے کی بات ہے بہت واضح ہے یہ ہم مولا علی کو جب مولا کہتے ہیں تو خود بخود انڈسٹوڈ ہے کہ ایکسپشن ہے کہ رسول اللہ اس میں شامل رسول اللہ کے مولا نہیں ہے مولا علی رسول اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے مولا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو خود پہلے سے انڈسٹوڈ ہے کہ ایکسپشن ہے تو سیدت النساء العالمین یعنی سیدہ کونین اور مسلسانی زہرہ سلام علیہمہ ان جیسی خواتین کے علاوہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار اور اس کی وہ تعبیر بھی درست ہے جو شاید اور کرین قیاس ہو اور وہ یہ کہ جیسے حضرت حمزہ سید شہدہ ہیں اور اب عبداللہ حسین بھی سید شہدہ ہیں سب جانتے ہیں حضرت حمزہ بھی سید شہدہ امان حسین بھی سید شہدہ تھا فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ حضرت حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سید شہدہ ہیں اور اب عبداللہ حسین اولین اور آخرین میں جتنے شہید گزر ہیں سب کے سید شہدہ ہیں وہی فرق جو حضرت مریم مدد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم بھئی بات پہنچ رہی ہے یو علی قانت مریم سیدتہ نسائفی زمانے ہاں مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی وہ بھی سیدت و نسائل عالمین لیکن اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں امہ ابنتی وحیہ فاطمہ سیدت و نسائل عالمین امنالاولین والاخرین لہٰذا بی بی معصوم اعقوم کو مریم اہل بیت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اہل بیت کے خانوادے کی جو مریم ہے وہ بی بی فاطمہ ہے معصوم اعقوم جی بات پہنچ رہی ہے آپ ایک فضیلہ کو دوسری فضیلہ سے جوڑتے چلے جائیے کلام اہل بیت کی روشتری میں آپ کے بعد باتیں مل کے سالوات بیتنے ہیں حضرت فاطمہ معصوم اعقوم سلام اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد بس عزیزوں بہت درستے بعد امام بارگاہ میں آپ مومنین کی موجودگی میں چاہے وہ ایک محدود تعداد میں ہو اس کی وجہ سے لیکن بارہار مومنین سامنے موجود ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے اور مجلس میں جب بی بی کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہے اب ان بی بی سے بی بی فاطمہ معصوم اعقوم یہ راویاں ہیں اہل بیت کی احادیث کی دو ہستی ہیں اہل بیت کی خانوادیں میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے باپ نے ان کے لے کا فضاہ ابوہا کہ اے بیٹی تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے یا فاطمہ زہرہ کے لئے رسول اللہ نے کہا یا بی بی فاطمہ معصوم اعقوم کے لئے مولا مصرح نے جعفر نے کہا واقعہ اپنے مقام پر مجھ دورانے کی ضرورت نہیں اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو اب جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی روایت نہیں پڑی ہے بھی سنت پڑی ہے خلی عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب کہیں بی بی ام کلسوم کا نام بھی ہے عن ام کلسوم عن فاطمہ عن رسول اللہ اسے کہتے ہیں چین اوگ نیریشنز بیرا فاطم موجود ہے اب سن لیجے گا کہ ترتیب کی طریق سے عن فاطمہ بنت علی بن موسر رضا امام رضا علیہ السلام کی بیٹی انک فاطمہ یہ امام رضا کی بہن ہے جن کی بات ہو رہی ہے بھی جن کا جشن ہے عن فاطمہ بنت علی بن موسر رضا عن فاطمہ بنت موسر بن جعفر یہ وہ بی بی فاطمہ جن کی بات ابھی ہو رہی ہے ماسوم اقم امام موسیق آزم علیہ السلام کی بیٹی عن فاطمہ بنت جعفر بن السادق عن فاطمہ بنت محمد الباقر عن فاطمہ بنت علی بن الحسین زین العابدین عن فاطمہ بنت حسین ابن علی عن زیند بنت علی ابن عبی طالب عن فاطمہ بنت محمد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند ہے اللہم صلی علیہ محمد و محمد تقریباً اس سلسلہ سنت سے تین احادیث ہیں اور یقین فرمائیے گا تینوں عقیدے کی احادیث ہیں یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ فاطمہ کے جو مولا علی رضا علیہ السلام کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام موسیقی قاظم کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام سادق علیہ السلام کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام محمد باقی ق�م کی دختر ہیں انہوں نے سنا اپنی ماں ان فاطمہ سے جو رسول اللہ کی دختر ہے اور انہوں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا اللہ اکبر کہ اب بی بی فاطمہ ماسو مقم بیان کر رہی ہیں اپنی جددات سے جو سب کے ساتھ فاطمہ ہے کہ میں نے سنا فاطمہ سے انہوں نے سنا ہے سب بنی حاشم کی فاطمہ ہے جن میں سے ہر ایک جو اگلے درجے پر جب روایت سنت چلی جاتی ہے تو ان کی پھوپی بنتی رشتے کے اتوار سے بھئی بی بی ماسو مقم جو ہیں وہ پھوپی بنیں گی نا امام رضا علیہ السلام کی اس بیٹی کی جن کا نام فاطمہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے خانوادے میں خواتین کے درمیان باتیں کون سی ہوتی تھے یہ نکتہ مرسنی کی جگہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کاج میری بات پہنچ سکے بھئی کس میں ایک مل کے صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد بن فرنیچر کونسے برینڈ کا آیا ہوا ہے تو برتن کونسے برینڈ کا آیا ہوا ہے تو گبڑا کونسا آیا ہوا ہے تو شاپ کونسی کھولی ہوئی نہیں تو ریسٹرنٹ کونسا کھولا ہوا ہے اور بریکنک سپورٹ کونسا کھولا ہوا ہے یہ ہمارے خانوادے میں خواتین کی باتیں ہیں کس کی ماں نے اس کو کیا کہا کس کی ساس نے اس سے کیا کہا بہو نے اس کو کیا کہا شوہر کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے یہ ہمارے خانوادے کی خواتین کی باتیں اہل بیت کے خانوادے کی خواتین کی جو باتیں مسلم لیجر کا کیا ہیں ہائے 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 یو علی ہمارے مہترم بھائی نے صحیح کہا یہ بیان اس لئے بھی ہو سکتا تھا کہ آج فقط مردوں کی محفل ہے تو جو کہنا ہے وہ کہہ دو اگر دیکھ تو رہی ہوں گی لیکن گھری میں کروڑا ہی ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ یقین فرمائیے گا مجھے اگر موقع مل سکا توفیق رہی زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ مجھے محرم کے عشرے میں بھی اس پر چھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اگر گھر میں خاتون کا یعنی ماں کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا باپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ماں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو وہ دنیا کی علائشوں سے بچوں کو بچا لے گی اگر ماں ہی خود روزانہ کے نئے فیشن میں ہے بچہ بھی اسی مزاج کا ہوگا آپ اسے لاکھ سمجھاتے رہیے نہیں وہ دیکھ رہا ہے ماں کو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو سال کا بھی بچہ ہے تین سال کا بھی بچہ ہے بھائی ماں صبح سے شام تک وہ کچھ بول نہیں رہا دو سال کا بچہ ہے لیکن دیکھ سب رہا ہے اس کی خود بخود انڈسٹینڈنگ یہ بنتی جا رہی ہے کہ اچھا یہ زندگی کا سب سے اہم کام یہ صبح سے شام تک دوستوں سے بات کرتے رہو اس پہ برغیبتیں بھی ہیں اس پہ برغیبتیں بھی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کبھی جھوٹ بھی ہیں کبھی ویسی لحو لعب ہے لغویات ہے سوری نہیں کہ ہمیشہ حرام بات ہو لیکن لغویات ہے بات بات ہو رہی ہے بہت اہم ہے میں دو چیزیں آپ سے ارز کر رہا ہوں انشاءاللہ کی تفصیل پھر کبھی ارز کروں گا بہت ضروری ہے ہر جگہ دنیا میں رہتے ہیں بالخص جہاں ہم رہ رہے ہیں ایک یہ کہ اپنے عقیدے کو توحید کے بارے میں اور لبوت اور امامت کے بارے میں ازاداری کے بارے میں بہت زیادہ سٹرونگ کریں اس میں خود بہت شامل ہے دشمنان اہل بیس سے براد بھی اور دوسرا مرحلہ بہت زیادہ اہم کم از کم ایک ریڈ لائن کھیچ لیں کہ گناہن کبیرہ کی طرف تو ہم نے نہیں جانا ایسے تو ہر گناہ لیکن گناہن کبیرہ بہت ضروری ہے کہ ان دو موضوعات پر بات کیجئے عقیدے کے موضوع پر اور گناہن کبیرہ سے بچائیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیے اللہ سبحانت اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو دوسروں سے بات نہیں کر اللہ مجھے اور آپ سے بات کر رہا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو وَأَحْلِكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ ہے نا کس سے بچاؤ جہنم کی آنکھ سے بچاؤ وہ قدح ناس والہ جارہ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے انسان کے ساتھ پتھر اسے لئے کہا گیا وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سب سے مشکل ہوتا ہے ملٹ ہونا اللہ نے پتھر کے مثال دیئے کہ وہ آنکھ ایسی ہے کہ پتھر بھی ملٹ ہو جائے گا آئے آئے قرآن کے لفظہ ہیچارہ پتھر یقین فرمائیے گا یہ جو میری مائے بہنیں سن رہی ہیں میں بہت احترام سے بات کروں بہت آپ کی خدمات بھی ہیں ظاہر ہے کہ جتنا کچھ بھی ایمان نظر آتا ہے جو کچھ عقیدہ نظر آتا ہے اس میں ہماری مصدور آئید ہی کا بہت بڑا حصہ ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری طرف سے تاریخ کے قابل بھی ہیں لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گناہ تو چھوڑ دیجئے لہو لعب لغویات میں بھی اپنے آپ کو رکھا نا بچہ بلکل کسی اور لائن میں نکل جائے گا چاہیے ایک چیز کی لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ میں اپنے آپ کو رکھیں ہر کام لیمٹ بھی ہے آپ دوست سے بات کیجئے اس میں حرج نہیں کوئی آپ گھر والوں سے صلح رحمی کیجئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ مساء کے طور پر آپ روزانہ کم از کم دن میں شاید ایک گھنٹہ میں کہہ رہا ہوں منمم کہہ رہا ہوں کہ ماں اور بچے ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ ہو نہ کوئی موبائل ہو نہ کچھ اور ہو ایک دوسرے سے بات کریں صرف بات کریں نہ کوئی موبائل نہ کوئی اور ایکسٹرنل کچھ اور نہیں کھانے پر ہی چاہے آپ سکول کی بات کیجئے چاہے آپ اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھئے کہ بیٹا ہج سکول میں کیا ہوا تھا دوست نے کیا کیا تھا آپ کے ٹیچر نے کیا کیا تھا یہ جو ایک ایمپیتھی ڈیولپ ہوتی نا یہ بہت ضروری ہے تاکہ بچہ آپ پر ٹرسٹ کرنا سیکھے بچہ تو یہ آپ ٹیچر پر زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ ماحول گھر کا ایسا منائی کہ بہت زیادہ وہ ٹیچر پر ٹرسٹ نہ کرے آپ پر ٹرسٹ کریں تھوڑا سا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ دو قدم آگے چلنا پڑے گا یعنی بچے کو احساس بھی جلانا پڑے گا آپ کو کہ بیٹا ہم جو آپ کی سکول میں ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے وہ اسی طرح پتا ہوگا آپ کو کہ آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے آپ اور پتا ہے اور آپ اس کے صحیح کرنا شروع کریں گے آپ کی ٹیچر نے کہا کوئی بات نہیں ٹیچر ہمیشہ صحیح نہیں ہے کبھی وہ غلط بھی ہو سکتی یہ ڈالنا بہت ضروری ہے تو بات سے بات نکلتی چلی گئی اہلِ بیت کے خانوادے میں جو باتیں ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی خواتین کے درمیان اب سنت ہی اتنی بہترین ہے کہ مجھے پھر سے پڑھنے دیجئے ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے سنا انہوں نے ایک اور فاطمہ سے سنا انہوں نے ایک اور فاطمہ سے سنا امام حسین کی دکتر حضرت فاطمہ نے اپنی بھو بی بی زینب سے سنا اور انہوں نے اپنی ماں بی بی فاطمہ بنت محمد سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا یا لامہ امینی نے کتاب الغدیر کی جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نوے اکیانوے پر یہ پوری ساند لکھی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیا یہ چینج چلتے چلتے کہاں بی بی فاطمہ محمد کم تک پہنچی تھی کہ میری جدہ بی بی فاطمہ یہ کہا کرتی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ یا علی انت منی بے منزلت حالونا میں موسی اللہ انہوں لا نبی آباد یا علیہ اللہم صلی علیہ محمد و محمد ان تمام فواطم کی سنا جا کے پہنچتی ہے رسول اللہ کی اس حدیث تک کہ اے علی رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی آپ کی مجھ سے مثال ویسی ہے کہ جیسے حارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی مگر ایک میرے بات کو نبی نہیں آنے والا آپ سوچیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ اتنی ساری فاطمہیں خانوادر بنی حاشم کی وہ ایک کے بعد ایک نسلن بعد نسلن اسے منتخل کر رہی ہیں ہمیں کہاں ہیں اسی بات کیا منتخل کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہم ان مومنین کی ولایت منتخل کر رہے ہیں کیا ان کے فضائل حصہ سے منتخل کر رہے ہیں کیا دشمنوں سے برات سے منتخل کر رہے ہیں نہیں کر پا رہے شاید نہیں کر پا رہے آپ یقین فرمائیے گا اگر ہم نے اس سقیدے کو مضبوط نہیں کیا شیعہ ہوتے ہوئے بھی شیعہ سے باہر نکل جائیں گے میں بہت سے باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا نام کے شیعہ ہوتے ہوئے بھی شیعہ سے باہر نکل جائیں گے اس لیے کہ جس کو یہ یقین جس کا پختہ نہ ہونا کہ حجت فقط چودہ ہے وہ بہت آسانی سے صرف ہوگے کہیں نکل سکتا ہے یہ بہت اہم ہے بات واضح ہو رہی ہے تو ایک یہ سند پھر اس کے بعد بلکل یہی سند کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم نے سنا فاطمہ سے فاطمہ سے فاطمہ سے فاطمہ سے بی بی ام کلسم سے انہوں نے سنا بی بی فاطمہ سلام علیہ سے انہوں نے سنا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جب میں میراج پہ جا رہا تھا مجھے تو اس سند کی تین ہی احادیث ملی ہیں فواتم کی سند کی مجھے تین احادیث ملی ہیں تینوں امیر المومنین سے متعلق ہیں یہ سمجھ مہارا ہے ہماری مجالس کا موضوع کیا ہونا چاہیے ہمارے مدرسے کا کرکلم کیا ہونا چاہیے استاق کی ذہنیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو منتقل کرسکے شاگردوں کو بات واضح ہو رہی ہے ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے انہوں نے فاطمہ سے انہوں نے فاطمہ سے انہوں نے فاطمہ سلام علیہنہ یہ نا کیونکہ مستورات ہیں انہوں نے سنا رسول اللہ سے بھی فاطمہ سلام علیہنہ کہ جب میں محراج پر گیا یہ حدیث بھی سن لی جائے گا اور تیسری سنت کی حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا کہ جب میں محراج پر گیا اچھا اس پہلی سنت میں جو حدیث ہے کہ یا علی انتہ منگی بے منزلت حرون ام موسیٰ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ من کنتو مولا فعلیون مولا یہ جو غدیر کا اعلان ہے اس کی راویہ بی بی فاطمہ ہے معصوم قم ہے اپنے زمانے میں وہ جو مستورات کو بیان کرتی تھی بی بی فاطمہ معصوم قم ہے بات واضح ہو رہی ہے دوسری روایت کہ رسول اللہ میراز پر گئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مروارید کا یعنی انتہائی قیمتی جواہر کا ایک صفیت محل دیکھا اور اس پر ایک پردہ آویزہ تھا یاقود اور جواہرات و ہیروں کا اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ نور جیسے گویا نکل رہا تھا اور رسول اللہ نے کہا یہ بی بی فاطمہ بیان کر رہی ہیں اپنے بابا سے اور ان کے بعد کی جنریشنز میں ہر فاطمہ بیان کر رہی ہیں اپنے بعد آنے والی فاطمہ سے کہ رسول اللہ نے میراز پر دیکھا کہ ایک پردہ ہے جس سے نور نکل رہا ہے جنت کا محل اور اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ کوئی ایسی جگہ آپ کے پاس میسر ہے کہ جہاں آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کام کیجئے صحیح ہے آپ کے لئے اگر میسر ہیں اسباب میسر ہیں یہ نہ ہو کہ مالک مکان سے اجازت دیئے بغیر یہ کام کر دیا اس نے آگے کہا کہ یہ کیا ہے تو جو ہر ایک اپنی اپنی کوئی لوگ کو مجبوری ہے لیکن فرس کیجئے جہاں پر ہے اور احانت کا باعث بھی نہ بنتا کوئی ایسی جگہ ہے چیز نہیں ہو کہ جس میں توہین ہے اہل بیت خدا نہ خاصتہ ہو جائے ایسی جگہ پر لکھا ہوا کہ اس کے سامنے کوئی لیکن اگر آپ کے پاس option ہے گھر کے اندر گھر کے باہر کہیں بھی اس کی تاثیم آپ کیجئے کہ جب بچہ گھر میں داخل ہو دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ تیسری حدیث ساری چین آف نیریشنز لیکن اس کے لئے میں آپ کو ایک اور زحمت دوں گا تیسری جو حدیث ہے نا اس کو آغاہ مرشی نجفی نے بیان کیا آغاہ مرشی نجفی جن کا بی 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 معصوم حکوم کی سیرت سے تعلق ایک بنتا ہے کہ انہی کے ہی واقعے میں بی بی معصوم حکوم کی زیارت بی بی سیدہ کی زیارت کی طرح ہے انہوں نے لیکن آغاہ مرشی نجفی نے جب اسے بیان کیا تو محمد غماری شعفی سے اس کو بیان کیا اور وہاں سے انہوں نے خاندرانِ ولایت ایک دورا سمجھ لیجئے رضوی خاندان آئیے ان کی مستورات سے اس حدیث کو نقل کی ہے یہ نبی اہل بیت علیہ السلام کے بہت بات کی بات ہو رہی ہے ان میں بھی ہر ایک کا نام فاطمہ ہے یعنی بات پہنچ رہی ہے اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد آغاہ مرشی نجفی روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک وسیلے سے سنا فاطمہ بنت حسین رضوی اب یہ اہل بیت کے خاندوان باہت کی بات ہو رہی ہے کہ فاطمہ بنت حسین رضوی نے بیان کیا فاطمہ بنت محمد رضوی سے اور فاطمہ بنت محمد رضوی نے سنا فاطمہ بنت ابراہیم رضوی سے کہ انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسین رضوی سے انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد موسوی سے انہوں نے سنا فاطمہ بنت عبداللہ علوی سے سب فاطمہ ہیں انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن حسینی سے انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابی حاشم حسینی سے ان فاطمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ مبرقہ موسیٰ مبرقہ امام محمد حقی اللہ السلام کے فرزند ہے ان فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ مبرقہ ان فاطمہ بنت علی بن موسیٰ رزا ان فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر ان فاطمہ بنت جعفر ان صادق ان فاطمہ بنت محمد الباخر ان فاطمہ بنت علی بن حسین زین العابدین عن فاطمہ بنت مازد عن زینب بنت علی ابن ابی طالب عن فاطمہ بنت محمد المصطفی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری روایت کو آگا مرشنہ جفی نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ نے ان ساری فاطمہوں نے سنائے کے بعد ایک رسول اللہ نے بیان کیا کہ علاما مات علا حب آل محمد مات شہید سیدوں کے خانوادے میں باتیں کیسی ہونی چاہیے سمجھ میں آیا کہ ان موضوعات پر بات ہونی چاہیے بچوں کو کیا پہنچانا ہے آپ نے صحیح یہ اصل اس پر ہے زندگی گزارنے آپ نے ہم کو غمی ہونا چاہیے انسان کا بس حزیدوں تو فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ منکنتو مولا فہذا علیہ وآلہ اور اسی میں ہے کہ پھر فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ جنت کے محل کے دروازے پر لکھا اور پھر فواتم سے حدیث یہ ہے کہ علاما مات علا حب آل محمد مات شہید ان تینوں میں راوی ہیں بی بی فاطمہ محسوس ملکم سلام